مصیبہ سکو اسلام اسلام پاکستان میں حکم ازبان ساجہ غوری آپ دیکھیں پروگرم کڑوا سچ ساجہ غوری کے ساتھ ناظرین آج بات کریں گے جبری مذہب تبدیلی کی جبری شادی کی جس طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرسچن کمیونٹی کی جو بچی ہیں وہ بھی جبری مذہب تبدیلی کا شکار ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ ہندو کمیونٹی کی لڑکی ہیں بھی جو کہ انٹیری سندھ کے اندر بہت زیادہ کیسی ظاہر ہیں سامنے اسی کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دعوی اتحاد کے چیرمین فقی شیوہ صاحب لائن پر موجود ہیں ہم اسے پوچھیں گے کہ اس وقت جو ہیدر آباد اور بدین سے جو بچی جبری مذہب تبدیلی کا شکار ہوئیں اور ان کے والدین جو ہیں بقاعدہ طور پر فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر سیٹیفکیٹ بھی دکھاتے رہے پدائش کا کہ یہ دیکھیں ہماری بچی ہیں جو تیرے سال سے کم ہیں لیکن پھر بھی ہماری بچیوں کو جبری مذہب تبدیلی کا شکار کیا گیا اور نکاح بھی کیا گیا فقی شیوہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے ہندو کمیونٹی کی انٹریس سندھ کے اندر وہ کیا ہے اور کس طرح یہ بچییں اس ماہ کے اندر ہوئیں ہیں اغوا اور سوشل میڈیا پر تو ایک دو ہی آ رہی ہیں لیکن تعداد سنا ہے کہ زیادہ ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا دیکھیں سر پہلے تو آپ سب کو اسلام علیکم نمستے دیکھیں سر سندھ کے اندر بہت سارے کیسز ہیں زیادہ تار آپ کو پتہ یہاں ہندو کمیونٹی زیادہ رہتی ہے جیسے پنجاب میں کیسین کمیونٹی یا ہندو وہ کمیونٹی ہماری زیادہ ہے اور کیسز بھی یہاں جبرن مذہب تبدیلی ہو گوا ہو اور اس کے بعد نابالک بچیوں کی شادیاں ہو تو ایسے واقعات بہت سارے ہوتے رہتے ہیں اس میں کیا ہوتا کہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھیں اگر سو واقعات ہو جاتے ہیں تو اس میں بیس سے تیس پرسنٹ آپ سمجھیں کہ واقعات جو ہے نا وہ آگے آتے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے باقی لوگ چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ہائلائٹ کیس ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے وہ ڈر سے خوف سے بات تک نہیں کرتے ابھی آپ کو تازہ واقعات جو سندھ میں ابھی دو کیسز ہائلائٹ ہیں ایک ہے ہیدراباد کی چندہ مہاراج اور دو بچیاں ہیں بدین ڈسٹرک بدین ٹنڈو غلاملی سے ہینہ اور نشا وہ تو بلکل چھوٹی بچیاں ہیں یارہ اور تیرہ سال کی اور جو ہیدراباد سے بچی گئی تھی چندہ مہاراج وہ بہت زیادہ ہائلائٹ ہوا کیس انٹرنیشنل لیول تک چلا گیا اس میں باقی تھا اس کا بے فورم جو ان کے پاس موجود تھا اس میں بھی بچی کی عمر پندرہ سال تھی اس کے بعد جب میڈیکل ہوا اس کا عدالتی حکم پہ تو اس میں سولہ سال اس کی جو ہے نا وہ آئی تھی کہ بھئی یہ سولہ سال کی بچی ہے لیکن افسوس اور دکھ کی یہ بات ہے کہ جب کوٹ میں یہ سب چیزیں ہم نے پہلے بے فورم بھی دیا چلیں اس کو نہیں مانا کہ بھئی آپ میڈیکل کروا ہے چلیں میڈیکل ہو گیا اور میڈیکل میں جب نابالک ثابت ہو چکی ہے بچی اس کے باوجود ورسہ کے حوالے کرنے کے باوجود اس بچی کو دارال امان بیچ دیا جاتا ہے اب ایک پیشی اب چار چار دن کے بعد پیشی ہفتے میں دو پیشیاں ہو رہی ہیں لیکن بچی کو پیش نہیں کیا جا رہا ہے وہ دارال امان ہے دیکھیں یہ ایک دکھ اور افسوس جیسی بات ہے کہ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے زلیل کیا جا رہا ہے کہ وہ تھک جائیں ان کے چندہ کے ورسہ بیٹھ جائیں چھپ کر کے اور بچی میں سے ہاتھ نکالیں حالانکہ قانون یہ کہتا ہے جب ہمارے پاس دوزار تیرہ میں سندھ کے اندر چائل میرے جائے بل منظور ہے اس بل کے تحت آپ دیکھیں جب بچی نابالک ثابت ہو چکی ہے تو کورٹ کا کام تھا ہمارے آنکہ ہمیں کورٹوں پر بھروس ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب نابالک بچی ثابت ہو چکی ہے نا تو پھر ان پر چائل میرے جائے تحت جو ہوا خور بندے تھے جن پر ایف آئر تھی شامن مقسی اور دوسرے جو اس کے ساتھی تھے ان پر چائل میرے جائے تحت کاروائی ہونے چاہیے تھی لیکن ابھی تک آج کیس کو دیکھیں دو مہینے ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک اس بچی کے کیس میں نابالک بچی میڈیکل پہ بھی نابالک ثابت ہو گئی بے فارم میں بھی نابالک ثابت ہو گئی لیکن ابھی تک اس میں چائل میرے جائے تحت کاروائی ہوئی نہیں ہے یہ ہوتا یہ ہوتا کیا ہے کہ چائل میری ایک اگر بات کرتے ہیں تو اس کے اس کے مطابق آپ ایف آئر بھی کروا سکتے ہیں کہ ایف آئر کرواتے ہیں وقت تھوڑی سی کمزوری آتی ہے کہ ایف آئر صحیح نہیں ہوتا جسے کاروائی نہیں کر سکتے تھانے والے دیکھیں پہلی بات تو ایف آئر ہوتی نہیں ہے جو بچیاں ہندو بچیاں آگوا ہوتی ہیں جاتے ہیں جب وہ تھانے پہ تو تھانے والے ان سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ایف آئر یہ جو چندہ مہارات کی ایف آئر ایک مہینے کے بعد ہوئی ہے وہ بھی ایڈیشنل سیشن جج کے حکم پر ٹھیک ہے پولیس نے ان کی ایف آئر تک نہیں لیا ایک مہینے تک وہ بچارے ماں اور بچی ان کے بوڑے ماں باپ ہیں تین بہنیں تھی اس میں سے سب سے چھوٹی بچی جو تھی وہ اس کو آگوا کیا گیا ایدرابہ سٹی سے لیکن افسوس اور دکھی بات ہے کہ پولیس نے ان کا کیس تک نہیں لیا ایک مہینے تک تھانے کے چکر لگاتے رہے ایک مہینے پر کوٹ کا حکم ہوا کہ ان کو ایف آئر کریں اور پھر دو مہینے جب بچی کو پورے ہوئے تو پتہ نہیں کس نے ان کو نمبر دیا میرا اور ان نے میرے ساتھ رابطہ کیا میں گیا ان کے پاس ان سے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ان کے ویڈیو ہم نے اپلوڈ کیے پھر جا کر سوشل میڈیا پہ ان کے آواز اٹھئے ان کے لیے حجاج ہوئے تب جا کر بچی بازیاب ہوئی اور بازیاب ہونے کے بعد بچی کو ہم لے کر کوڈ میں پیش کیا گیا تو کوڈ میں بچی کا جو بے فارم تھا وہ ہم نے دیا اس کے بعد بھائی اس کی میڈی کہ لو وہ بھی ہو گئی ہر طرح سے نابالک پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوا اور آپ دیکھیں اب بھی آپ کو تازہ تھا آپ دیکھیں ٹنڈو غلام لی ڈسٹک بدین کے واقعہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں دو بلکل مائنر ایک یارہ اور تیرہ سال کی بچی ہیں فیزیکل طور پر کوئی بھی دیکھے گا بلکل بچی ہیں چھوٹی وہ چندہ اور بھی بڑی ہے آپ کو فیزیکل طور پر چندہ ان سے بڑی نظر آئے گی سولہ سال کی یہ تو بلکل چھوٹی نظر آ رہی ہے ان کے گیس میں کیا ہوا کہ وہ ایک مہینے ایک دو بچیاں ہوئیں ایک کو ہوئیں پچاس دن ایک باون دن تقریباً دو مہینے اور ایک بچی کو ایک مہینہ ہو رہا ہے دو بچیاں ہوا ہوتی ہیں ان کے ورسہ تھانے پہ جاتے ہیں پولیس کوئی ریسپونس نہیں ہے کوچھ بھی نہیں تو ابھی تک بازیہ بھی نہیں ہوئی ایف آئی آر بھی نہیں کٹی میں آپ کو بات پوری کہہ ایف آئی آر نہیں کٹی ایک مہینے تک ان کی ایف آئی آر نہیں ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے وہ ہیدر آباد میں جب چندہ پیشی تھی چندہ کی اس پہ گئے تو وہ بیچارے میرے پاس بتا نہیں انہوں نے کس نے نمبر دیا رابطہ ہوا پھر ہیدر آباد ہائی کورڈ میں میں تھا تو وہ میرے پاس آئے ہماری بچی اس طرح سے دو بچیاں گئی ہیں لیکن ایف آئی آر تک نہیں ہو رہی ہے بھائی ایف آئی آر کیوں نہیں ہو رہی ہے میں نے اس ٹم ایس ایس پی بدین شانواز چاچر صاحب سے بات کی ملا سر یہ ٹنڈو غلاملی میں ڈسٹے کے آپ کا وہاں تھانا ہے ٹنڈو غلاملی دو مہینے اور ایک بچی کو ایک کو ایک مہینہ دو بچیاں ایک گھر سے گئی ہوئی ہیں دونوں کزن ہیں سگی ایک یارہ سال کی تیرہ سال کی بچی لیکن آپ کی پولیس ایف آئی آر تک نہیں کر رہی ہے پھر جا کر یہاں سے دوسرے دن میں یہاں سے گیا ہوں ٹنڈو غلاملی وہاں بدین تھانے پہ بیٹھ کے پھر جا کر ہم نے چائل میرے جیک کے تھے تری فور سیکشن لگا کر وہ ایف آئی آر ہم نے درج دونوں ایف آئی آر درج کروئیں چلی ایف آئی آر بھی درج ہوئی آج تک تین جو بندے انہوں نے پکڑے تھے وہ بھی چھوڑ دیئے ان کو کوٹ میں بھی پیش نہیں کیا سارے چھوڑ دیئے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھانے سے ہی ان کو رہائی دے دی گئی کوٹ تک جانے نہیں دیا بلکل نہیں 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 ان کو کوٹ میں پیش ہی نہیں کیا گیا بھائی بندے آئے ہم نے دیکھے ہمارے روبرو بیٹھے ہوئے تھانے میں اس کو گرفتار کر کے لے کیا ہے یہ کون سے بندے تھے یہ کون سے بندے تھے یہ دو وہ جنہوں نے نکاح کیا تھا ان دو بچوں یہ نہیں کون سی ذات کے تھے یہ کون سی ذات کے یہ دوا کر ذات تھے سندھی دوا کر ٹھیک ہے مسلم ہیں ٹھیک ہوگئے اچھا میں نے دیکھا کہ آپ کے سوچل میڈیا پہ کچھ وکیل بھی ہیں ساتھ آپ کے وہ بھی ہندو کمیونٹی سے ہیں جی ہندو کمیونٹی کے ہمارے وکیل ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے تو کیا کیا وجہ کیا ہے کہ وہ بھی قانونی کاروائی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کہاں پر کیا کمزوری نظر آ رہی ہے آپ کے پارلیمنٹیرین کیا کر رہے ہیں سندھ پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور وفاق بھی بیٹھ رہے ہیں تو وہ کچھ نہیں بہت رہے ہیں آپ کے حق میں سر وہ ان کی تو کمزوری کی وجہ سے ہم بہت رہے ہیں اگر وہ کچھ بولیں وہ آگے نکل کے آئے تو یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں لیکن نہ سندھ اسیمبلی سے کوئی ہماری اقلیتی برادری کا آ رہا ہے نہ کوئی وفاق سے آ رہا ہے نہ کوئی سینیٹ سے سارے چپ چاپ بیٹھے تماشاں دیکھ رہے ہیں ان کو سیلری اچھی مل رہی ہیں باہر ملک کے دورے کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں جیسے سینیٹر کرشن آبی دیکھو باہر جا کر گھوم رہی ہے وہ ہماری کمیونٹی سے بلکل غریب ایک مسکین بچی تھی ٹھیک ہے جوپڑیوں میں رہنے والی اس کو تو احساس ہونا چاہیے ویر جی کو ہونا چاہیے سرندر والا سائی صاحب کو ہونا چاہیے کٹو مل جیون کو ہونا چاہیے ابھی ہمارے اقلیتی منسٹر گینچن دیسرا نہیں بنے بیٹے ہوئے ہیں اور حریرام کشوری لال ہیں مکرش کمار چاونا ہیں رمیش کمار جو ایم اے بنا ہوا ہے ہدا نہیں کتنے ہمارے رمیش ڈاکٹر رمیش کمار کے گھر بات کرتے ہیں جو ایم اے نے ہمارے ساتھ احجاج میں شامل ہو جب ہم احجاج کرتے ہیں اگر یہ ایم پی اے ایم اے ہمارے ساتھ مل کے آ جائیں آ جائیں روڈو راستو پہ پریس کلپ کے آگے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں آپ دیکھیں کتنی طاقت بنتی ہے اور سندھ کے اندر اور سندھ کے اندر جو انسانی حقوق کا منسٹر ہیں وہ بھی آپ کے ہندو کمیونٹی سے ہیں سندھ کے اندر والا سائی صاحب ہر چیز دیکھ رہے ہیں میں پرسنلی ان کو واتس اپ پہ ہر چیز بھیج رہا ہوں ٹھیک ہے بہتارے کو ٹیک کر رہے ہیں ٹویٹر پہ آپ جائیں باقید ان کو ہر پوسٹ میں ٹیک کر دیتے ہیں جو بھی ہم ٹویٹ کرتے ہیں کوئی کمنٹ لائک کچھ بھی کوئی لوٹس لینے کے لیے تیار نہیں اچھا اس وقت دوہزار بائیس ختم ہونے والا ہے تو اس سال کے اندر ابھی تک کتنی جبریمہ سترلی کا شکار ہو چکے ہیں ہندو کمنٹی کی لڑکی ہیں کوئی تعداد کا پتہ ہے تعداد یہ کہ بہت ساری بچیاں گئی ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ کچھ کافی کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ ہوتے ہی نہیں ٹھیک ہے رپورٹ ہوتے ہیں ابھی جو ہمارے تک معلومات ہیں وہ ایک سو پلس بچیاں شاید ہوں جو ہائی لیڈ کیس ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو سوشل میڈیا بھی چیزیں ہیں کچھ ایسے کیسز ہیں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا وہ لوگ چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کسی سے بات تک نہیں کرتے خوف اور ڈر سے یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بدنامی ہوگی یا ہمیں مارا جائے گا یہ بدنامی تو ہوگی لیکن ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم آواز اٹھائیں یہ لوگ جو اگوا کر کے گئے ہیں یا جنہوں نے مذہب تبدیل کروایا ہے وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچیں تو اس میں جو ہے ریکاور کتنی ہو چکی ہیں اگر سال کا دیکھیں میں سمجھتا ہوں تو دو تین پرسنٹ ریکاور ہوئی ہوں گی اس سے زیادہ نہیں ہے بچیوں کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ٹھیک ہے بس وہ چلی جاتی ہیں عبر صاحبی جارے چھپ کر کے بیٹھ ہار پیٹ کے رو کے بیٹھ جاتے ہیں پولیس جو ہماری سندھ پولیس ہے وہ تو ان کے ساتھ ہی ملی ہوتی ہے وہ کبھی ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی 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 نہیں کرتا کوئی ہمیں جو ہمیں سپورٹ نہیں کرتا ہمارے پیٹ فارم پر آپ گورنگوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں اے اے پاکستانی اس ملک کا شہری ہوں میں یہ کہتا ہوں سپریم کورڈہ پاکستان سے وزیر ایدم پاکستان صدر پاکستان آرمی چپ پاکستان اور جو بھی ہماری آلہ آدالتے ہیں اور آلہ آدالتے ہیں اہدارے ہیں سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ہندو یا کرسچن جو بھی اس ملک میں رہ رہا ہے جس کے پاس بھی شناکتی کارڈ ہے وہ اس ملک کا رہوازی ہے ہزاروں سالوں سے ہم یہاں رہ رہے ہیں ایزے پاکستانی ہمارے حقوق بھی اتنے ہیں جس نے مسلم کمیونٹی کے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے مسلم بچی اگر ہوا ہو رہی ہے تو وہی کورٹ میں پیش ہو جاتی ہے اگر نابالک بچی ہے تو اس کا بیان جو ہے کورٹ کی اسٹیٹمنٹ ہو دی ہے کہ نابالک بچی ہے اس کا بیان قبول ہے قبول نہیں اور اسی جگہ پہ اگر ہماری ہندو بچی بیان دیتی ہے تو اس کو جو دارو رومان بیجا جا رہا ہے مسلم بچی کو ورسا کے حوال کر کے اور جس نے نکاح کیا نابالک بچی کے ساتھ اس پر افائر ہو جاتی ہے اس مولوی کو گرفتار کیا جاتا ہے جو نکاح میں شاید ہیں اس کو گرفتار کیا جاتا ہے جو بچی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے اور ہندو بچیوں والے معاملے میں کیوں حسانی ہو رہا ہے دیکھر کانون اگر سب کے لیے برابر بنایا ہے تو ہم سب کے لیے کانون ایک جیسا ہونا چاہیے اور جو ہماری بچیوں کے کیسز ہیں اس میں بھی ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور جو ہمارے مسئلے مسائل اور ہندو برادری کے ساتھ اور بھی مسئلے مسائل ہیں صرف ہندو بچیوں کا معاملات نہیں ہے آپ دیکھیں بتا خوری ہو رہی ہے ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دیکھیں ان سے بتا لیا جاتا ہے ان کی زمینوں پر قبضے ہو جاتے ہیں دکانوں پر قبضے ہو جاتے ہیں قبرستانوں پر قبضے ہو جاتے ہیں بہت سارے سے اور معاملات ہیں جن کو ہمارے اداروں کو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی کامیڈی بنائیں آئیں ہمارے ساتھ بیٹیں ہم اپنے مسئلے مسائل ان کو بتاتے ہیں ایسے پاکستانی ہم اس ملک کے باشن دیں کوئی باہر سے دوڑی آئے ہوئے ہمارے ساتھ بیٹیں ہماری باتیں سنیں ہمارے مسئلے حل کریں بہت شکریہ فکی شیوہ جو کہ پاکستان دراوڑ اتحاد کے چیرمن ہے اور عمر کوٹ سے ان کا تعلق ہے اور انڈیس سندھ کے اندر جو ایسے معاملات چل رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم نے سوشل میڈیا پر یہ دو تین بچیوں کی جو ہائلائٹ ہوئیں ہیں اسٹوریز اس کو کور کریں تاکہ جتنی بھی کرسچن کمیونٹی ہندو کمیونٹی پنجاب کے اندر کرسچن کمیونٹی اور سندھ کے اندر ہندو کمیونٹی اور دیکھا جائے تو ہندو کمیونٹی کے جو پارلیمنٹیرین ہیں سندھ کے اندر بھی زیادہ ہیں کیونکہ انٹیرین سندھ کیا کر بات کرتے تو سندھ اسیمبلی کے اندر صرف کرسچن کمیونٹی کا ایم پی اے صرف ایک ہے لیکن باقی سارے ہندو کمیونٹی کی ہیں تو میں رہا جہاں پر زیادہ منسٹر زیادہ نمائندے بیٹے ہیں اور وہیں پر اسی قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اسی قوم کی بچیوں کے ساتھ جبری مذہب تطلیلی زیادہ کی جا رہی ہے ان کو اغواہ کیا جا رہا ہے اور زیادہ تعداد جو ہے ہندو کمیونٹی کی بچییں جو اغواہ ہو رہی ہیں بارہ تیرہ سال اور پندرہ سال یہ ساری جو کمیونٹی کی بچییں جو ہیں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں ہمیں بھی اترے حقوق ملے جائیں جو دوسرے مذہب کو مل رہے ہیں کیونکہ ہم بھی پاکستان کے رہشی ہیں اور نصروں سے رہ رہے ہیں ہم نے یہاں سے کہیں نہیں جانا کم از کم ہماری مال و جان کا ہماری بچیوں کا افادت کی جائے جس طرح یہ جبری مذہب تدریلی کے شکار ہو رہی ہیں بارہ تیرس سال کی بچی ہیں حالانکہ چائلڈ میریٹ ایکٹ جو ہے سندھ کے اندر موجود ہے اور تھانوں میں اگر کوئی بندہ جلا جائے تو اسی ایکٹ کے خلاف ایف ای آر درج کروا سکتا ہے لیکن ایف ای آر نہیں ہوتی اگر ایف ای آر نہیں ہوتی تو رپورٹ نہیں ہوتی بندے نہیں پکڑے جاتے اور جب ایف ای آر ہوتی ہے تو اس کو بھی ٹائم لگتا ہے پندرہ دن بیس دن خدارہ انصاف کے لیے جب یہ لوگ تھانوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر یہ سمجھے کہ یہ تھانہ ہمارے لیے ہی بنا ہے ہمیں انصاف چاہیے ہماری بچیوں کو بازیب کروایا جائے میں صدر پاکستان کو وزیزم پاکستان کو اور ہماری جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں خدارہ ادھر دیکھیں انٹریر سندھ کے اندر دیکھیں پنجاب کے اندر دیکھیں جتنے بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں اس کی روک تھام ہونے چاہیے اور جو قانون بن جاتے ہیں اس کے پر عمل ہونا چاہیے اگر قانون کے پر عمل ہوگا تو لوگوں کو انصاف ملے گا لوگ ڈر کے نہیں خوشی سے تھانوں کے اندر جائیں گے پھر ملیں گے نیٹ اپی کے ساتھ مجھے کیمروین تارک پیرا کو جائے دیجئے خدا حافظ